ایسی کہانی جس میں عبرت ہی عبرت ہے ایسی کہانی جس کے بعد آپ کو سورہ رحمان کی آیت یاد آئے گی سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک ایسا شخص جو جھنگ میں پیدا ہوا ذمیدار گھرانے سے جس کا تعلق کمال کی پرکشت شخصیت ایچی سنکالس سے تعلیم آصل کی آل راؤنڈر فنکار جینون فنکار ڈائلاغ اور تلفز کا ماسٹر میری زندگی میں میں نے نہیں دیکھا ایسا ڈائلاغ بولتے ہوئے کسی اور کو بہت سارے ہوں گے آپ کے اپنے فیورٹ ہوں گے آپ کی اپنی لسٹ میں آپ کے اپنے فنکار ہوں گے لیکن میرا وہ فیورٹ ڈائلاغ بولنے والا ہے افضال چٹا کے نام سے مشہور مطلب سید افضال احمد اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے اچھے برج لاہور دے اور کاروان سرائے اٹھارہ سالہ نوجوان نے پچاس سالہ جو بوڑے کا کردار ادا کیا منو بھائی کے ڈراما جزیرہ اور پھر اس کے بعد چل سو چل اردو پنجابی پشتو دو سو پچاس فلمیں کی سید افضال احمد صاحب اور قوی خان کی جوڑی بڑی مشہور ہوئی اس کے بعد تو فلموں کی لائن لگے شریف بدماش، ویشی جٹ، چانور یام، ملے گا ظلم دا بدلا عشق نچاوے گلی گلی شولے نوکر ووٹی دا جیدہ صاحب آپ نے نوکر ووٹی دا دیکھی جی جی منو بھائی صاحب دے فلمیں جی کیا کردار تھا اس میں افضال احمد صاحب اس میں ویلن تھے کیا ویلن بنے ہوئے تھے کہتا ہے وہ سینکڈہ مجیدار سی کہا جی دونوں نے گلچو ٹیر پاگے منو بھائی صاحب کنٹی لاا کے پیٹ کرنے تھے اور شور خود ڈال رہے ہیں منو بھائی صاحب کہ جیسے مجھے مار پاڑ رہے ہیں اچھا آپ دونوں نے ان کے ساتھ کام کیا جب آپ ملنے بھی گئے تو جس محبت اور جس جوش اور جس جذبے سے آپ سے ملے تھے کوئی واقعہ ان کا سار جی ہونا تھے نال میری خوش نصیبی میں بڑا کام کیتا تھے تھیٹر زیادہ ہوتا نال کیتا فلم تھے میں نہیں ہوتا نال کیتا لیکن تھیٹر تھے چھار پانچ چھے کھنٹے روزان نہ ہوتا نال گزرتے تھے وہ چھے بڑا مزہ آندہ تھے جو نوہ نوہ آیا نا تو میں نے کہا دے ایدر آئے چنگوزے میرا نام چنگوزہ رکھا ہوا چنگوزے ایدر آؤ میں نے کہا جی اے سید افضال احمد جو ایک کیسا بند ہے میں نے کہا جی اگر ایکٹر بیکھیئے تو بہت اچھا ہے اگر بندے تھے صاحب لئی تو کچھ نہیں میں نے اپر انہوں سٹوڈی ایک بھلی ملے ہیں جا رہے سکے کھنے میں ایدروں جا رہے ہیں میں نے کہا دے وہ ایک گل سنے کا کہا اے کتنے افضال بے وکوف نو تو نہیں بیکھے میں کہا جی اس پاگل نو تم آب لب بندے کہا کہ میں چھوڑ بیا میں نے پچھا باہت دے رہا ہے ہر میں نے ہسا کھڑے تھے تماثیل انہوں نے تھیٹر حال بنایا اور اس پر ساری جمع پونجی لگا دی اور اس میں جو جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ چیٹ کیا ابھی ان کے جب ہم گئے تھے تو ان کے خاندان نے بتایا ایک بڑی مشکل سے اس کی کاغذات ہمیں ملے ہیں اور جس طرح ہمارے بابوں نے جس طرح اس سرکاری مشینری نے ان کے خاندان کو رولایا بھگایا اور پیچھے وہ بھی ایک دکھ بری کہانی ہے اور اس کے علاوہ افضال احمد صاحب نے افضال احمد صاحب کا جو فام آس ہے جو گھار ہے اس کی زمین کا بھی جو حال ہوا ہوا ہے وہ بھی اس پنجاب حکومت کو اللہ عقل دے دے کہ اتنا بڑا فنکار ہے اگر اس کے ساتھ دھوکھا بازی اور دو نمری ہو سکتی ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے پٹی صاحب آپ تباہ سیل کا ذکر کر رہے تھے ان کا جو سٹیج والا حال ہے پہلا حال لاہور کا جو روالوینگ سٹیج ہے جس میں آج کل کی دور میں بڑی لوگوں نے کوشش کی ویسا سٹیج نہیں بنا سنے کی چار سال ان کا سٹیج ڈراما چلا جنم جنم کی محلی چادر لڈن میاں کوئی افضال ہے صاحب کا ان کی آواز اور ان کا مقالمات ہو نہیں سکتا کوئی آپ اگر کوئی ایک چامپ یا ایک چکن روست اگر آپ کو اکتوفہ دیا جائے آجی ایسے چامپیں لادو کھالے گائیے انہوں تا کوئی نان نون کھاتا ہو تو سنا آماری مٹھا آئے پٹی میر بانی جناب تیری کوئی دو اپشن آنے یا پھر تو اپنا سر دے دے یا پورے پین ڈالے آدھا سر دے دے یا پورے پین ڈالے آدھا صدقہ دے دے افضال احمد صاحب آج کل لاہور میں ہی ہیں اپنے گھر پہ ہی ہوتے ہیں یعنی مرشد مرشد کہنے والے لوگ جو ان کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے جو ان سے ٹائم لینے کے لیے ترسہ کرتے تھے جن کو انہوں نے فلموں میں ٹی وی میں ریڈیو میں انٹروڈیوز کروایا آج ان میں سے کوئی بھی ان کے گھر نہیں جاتا جب ہم گئے تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی نے بتایا کہ جب تک محمد علی صاحب زندہ تھے تو وہ آیا کرتے تھے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے اور پھر ندیم صاحب جب کراچی سے لاہور آتے ہیں تو وہ آ کر ان سے ملتے ہیں اور ضرور آتے ہیں ان کے پاس ضرور آتے ہیں افضال احمد صاحب پچھلے بیس سال سے ویل چیئر پہ ہیں ویل چیئر پر بھی ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ سخاوت ناظم ہمارے ساتھ تھے حسن مراد صاحب ساتھ تھے ان کو دیکھ کر جس خوشی جس جوش اور جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا ان کے سر کو سینک سے لگا کر بار بار چوما اور جو جوشتا ان کے اور جو پھر باتیں بتائیں یہ فاں ماؤس یہ میرا دیکھیں کمرہ اپنا دکھایا اور باقی چیزیں اور پھر جس طرح وہ کھانے کھلا رہے تھے کہ یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں بات پوری سمجھتے ہیں بات سمجھا بھی لیتے ہیں بول نہیں پاتے وہی میں نے کہا ہے نا کہ مقالمے کا بادشاہ تلفز کا بادشاہ جب وہ سیٹ پہ بولتا تھا مقالمے بولتا تھا تو بڑے بڑے اداکار ہدایتکار فلم ساز بڑے بڑے لوگ سیکھا کرتے تھے آج وہی افضال احمد صاحب ویل چیر پر پچھلے بیس سال سے بول نہیں سکتے اور وہ پھر مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے